رب زدنی علماء پاکستان میں آ چکا ہے آپ کو لونجی ہائیمو سیون یا ایک قوم کا پینل ان میں سے کون سا سولر پینل پر چیز کرنا چاہیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بالکل جان جائیں گے ان دونوں کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور کون سا پینل آپ کے لئے بہتر ہے اس ویڈیو میں میں ان دونوں سولر پینلز کا ٹیکنیکل انیلیسس کروں گا ان دونوں کے وولٹیج کرنٹ کتنے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ ان کی جو اور بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلڈ انیلیسس ہے آپ کے سامنے رکھوں گا دونوں پینل کا چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسرے سے زیادہ سیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک سولر کی ساری نولیج پہن سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک طرف ہم ار پر لونجی ہائیمو سیون کا پینل ہے دوسری طرف ہمارے پر ایک عم کمپنی کا پینل ہے لونجی ہائیمو سیون کی جو دو سیریز میں نے لازٹ میں ایکسپین کی تھی ایک لیکچر میں لر 5 اور لر 7 لر 7 جو سیریز ہے اس کا جو 620 وات کا پینل ہے وہ لونجی ہائیمو سیون کا سب سے بڑا پینل ہے اور ایک عم جو ہے اس کا جو سب سے بڑا پینل ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے 580 وات سے 630 وات کا پینل بھی ہے اور 730 وات کا پینل بھی ہے یہ وہ پینل ہیں جو کہ مارکیٹ میں جلد ہر شہر میں آنے والے ہیں لیکن ابھی یہ پینل ہیں وہ آن لائن بکنگ پر اویلیبل ہیں اس کے علاوہ کراچی میں یہ پینل ہیں وہ آ چکا ہے لیکن ابھی آہستہ آہستہ مخلش شہروں میں یہ پینل ہیں مارکیٹ میں آ جائے گا اس میں سب سے بڑا پینل 730 وات کا ہے اور یہاں پہ 580 وات سے لے کر 620 وات تک کی پینل ہے ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا 620 وات کا ہے سب سے پہلی چیز جو ان دونوں میں بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے وہ ہے ان دونوں کمپنیز کی تیکنالوجی کا ایک اوم جو ہے وہ تیکنالوجی جو یوز کر رہی ہے اس سیریز کے لیے جس کا میں یہ پینل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ساری ہی تیکنالوجیز کی یہی ہے لیکن اس سیریز کی جو تیکنالوجی وہ یوز کر رہی ہے وہ ہے HJT technology ہیٹرو جنکشن تیکنالوجی کہتے ہیں ہیٹرو جنکشن تیکنالوجی کسی اور ویڈیو میں ہیٹرو جنکشن تیکنالوجی اور مختلف جو تیکنالوجیز اور موجود ہیں اس کے اوپر ایک تیکنیکل انیلیسز کریں گے کہ ان تیکنالوجیز ایکچلی ہے کیا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ پٹیکلر ویڈیو تیکنالوجی سمجھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان دونوں کو ڈیسنشیٹ کرنے کے لیے HJT technology یہاں یوز کی گئی ہے جو کہ N type سیلیکون ویفر کے اوپر ورک دیا گیا ہے یعنی کہ جو یہاں ویفر یوز کیا گیا ہے سیلیکون کا وہ N type ہے اور technology جو سیل کی تیکنالوجی ہے وہ ہیٹرو جنکشن ہے اور یہاں پر جو سیل کی تیکنالوجی ہے وہ وہ HP DC یا اس کو آپ HP BC کہہ سکتے ہیں یعنی hybrid passivated dual junction سیل یا hybrid passivated back contact اور ویفر جو ہے وہ بھی یہاں پر اس technology میں N type کی use کی گئی ہے اس سے پیچھے والی جو سیریز تھی وہاں پر park technology use ہی گئی تھی P type park technology use کی گئی تھی ان دونوں technologies کو کسی اور ویڈیو میں یعنی properly explain کیا جائے گا مگر اس ویڈیو میں صرف differentiate کرنا مقصود ہے کہ سیل کی technology دونوں companies کی different ہے جیسے میں نے بتایا 585 وٹ سے لے 620 وٹ تک lr7 سیریز موجود ہے جس کا سب سے بڑا پینل 620 وٹ کا ہے اور ہمیں یہ بھی بتانا چاہئے کہ یہ voltage current کتنے دے گا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ voltage current کتنے دے گا تو اب اس میں کچھ باتوں کا سمجھنا ضروری ہے ایک voltage current وہ ہوتا ہے جو open circuit ہوتا ہے یہ یعنی کہ جب panel کو آپ دھوب کے سامنے رکھ کے بغیر کسی circuit میں connect کیے volt meter لگا کے voltage چیک کریں تو open circuit voltage ہے DC voltage اور جب اس کے دونوں connectors male female لاپس میں ملا دیں اور clam meter کا استعمال کرتے current current کو voltage ہم VOC سے لکھتے ہیں short circuit current ISC سے لکھتے ہیں یہ بات ہے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں clear ہیں مگر یہ وہ ہے جو circuit میں جب panel connect نہیں ہوتا لیکن جب circuit میں connect ہو جاتا ہے تو اس کی maximum power voltage اور maximum power current major کیے جاتا ہے یہ بھی دو type کیے ہوتے دو type کا مطلب ایک ہوتا ہے STC اور دوسرا ہے NOCT standard test conditions جو ہوتی ہیں یعنی ایک خاص temperature pressure وغیرہ رکھ کے اس کو جب lab میں چیک کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں STC لیکن جب ہم اس کو open air استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہا گا وہ conditions STC نہیں کلائیں گی بلکہ NOCT کلائیں گی جیسے کہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر روف ٹاپ کے اوپر جب سوری پہل install کر لیتے ہیں تو وہاں پر جو ہمیں اس کی values ملیں گی وہ STC نہیں ملیں گی بلکہ NOCT ملیں گی کیونکہ وہاں اور 730 وارٹ کا پینل آپ کو maximum power وولٹج اور maximum power کرنٹ کتنا دے رہا ہوگا اگر ہم اس کو standard test conditions میں چیک کریں تو وہاں پر اس کے وولٹج کرنٹ کتنے مل رہے ہوں گے وہاں پر اس کے وولٹج 44 وولٹ کے قریب ہوں گے اور اس کا کرنٹ 13.9 امپیر کے قریب ہوگا جب اس کے وولٹج وہاں پر 42 کے قریب ہوں گے اور وہاں پر کرنٹ ہوگا وہ تقریبا 17 امپیر کے قریب ہوگا ایک واضح ڈیفرنس دیکھا جا سکتا ہے standard test conditions میں کہ یہاں پر کرنٹ 14 کے قریب ہے اور یہاں کرنٹ 17 کے قریب ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ 730 وات کا پینل ہے اور یہ efficiency میں 23.5 پرسنٹ ہے جبکہ یہ پینل 620 وات کا پینل یہ efficiency میں maximum 23 پرسنٹ ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ efficiency زیادہ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک خاص گھر کا ایریا ہے رووٹ ٹاپ سولر پینل انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے سولر پینل کی efficiency زیادہ ہوگی تو کم ایریا کے اندر زیادہ پینل لگائے جا سکیں گے اگر موڈیول زیادہ efficient ہے تو یہاں پر 12 سال warranty موجود ہے اور یہاں پر 15 سال warranty موجود ہے یعنی ایک اوم company 15 سال warranty دے لی ہے اگر life کی بات کریں پینل کی life تو وہاں claim کیا گیا ہے 30 years اور یہاں پہ بھی claim کیا گیا ہے 30 years اب 30 سال کے بعد کیا یہ پینل ختم ہو جائے گا اب یہ ہر بندہ سوچتا اس کے بارے میں کیا 30 سال تک ہے بس 30 سال کے بعد بلکہ 30 سال کے بعد بھی اسی کچھ نہ کچھ پاور رہے گی اب وہ کتی رہے گی وہ بھی ہم ان دونوں کو compare کریں گے اگر ہم اس کی power curve بنائیں power versus time time x axis پر لینے اور power y axis پر لینے یہاں پہ power watts میں ہے اور time یہاں پر years میں ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں longji hymo 7 کی curve 30 سال کے بعد جو اس کی power degrade ہوگی وہ یہاں پر آئے گی 87.4 پرسنٹ یہ ہے longji hymo 7 کی curve یعنی power وقت کے ساتھ کم ہوتی ہوتی ہر سال an degradation ہوتی ہوتی کہ تک پہنجے گی تیس سال کے بعد 87.4 پرسنٹ power مل رہی ہوگی یعنی کہ یہ 620 وارٹ کا پینل صرف تقریبا 12.6 پرسنٹ energy اپنی power waste کرے گا اس کا 12% آپ نکال لیں تو 12% پھر بھی یہ 500 something آپ کو value دے رہا ہوگا 30 سال بعد بھی ایک عمد کا دیکھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد اس کی power کہا جائے گی یہاں پہ 100% ہے اور 30 سال کے بعد اس کی power کھڑی ہوگی 91.7% یعنی loss کتنا ہوا only 8.3% loss ہوا جن میں سے 1% loss پہلے سال ہوا پہلے سال loss کتنا ہوا پہلے سال سرف 1% ہوا اور اس کا بھی پہلا سال کتنا ہوا 1% ہوا 1% اور یہاں 7.3% رہ گیا باقی اور باقی سال کتنے رہ گئے 29 years رہ گئے اب 7.3% کو 49 پہ کر دیں divide تو آپ کے پاس وہ annual degradation factor آ جائے صرف یہ نہیں بلکہ dimension اور weight میں بھی difference ہے اب dimension اور weight میں جو difference ہے وہ آپ سامنے میں یہاں لکھا ہے جو ایک عام کا panel ہے 38 38 کلو گرام کا وزن میں زیادہ ہے جبکہ hymo 7 کا panel 33.5 کلو گرام زیادہ سادہ اس کا وزن ہے اس کی دو سریز ہیں جیسے آپ کو پتا ہے last ویڈیو میں میں ہائی 6 اور 7 کو compare کیا تھا جو comparison ویڈیو تھی اس میں LR5 اور LR7 دو سریز میں نے لمبائی میں بڑا ہے ان دونوں سریز کی بات ہو رہی ہے یعنی ہائی مو 7 میں دو سریز ہیں اس میں 620 وارڈ کی کٹیگری آتی اس میں لمبائی تھوڑی سی زیادہ ہے اور لمبائی کے ساتھ پھر ویٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے 33.5 کلو گرام اب اس 620 وارڈ کے پینل والی سریز جو ل ر 7 ہے اس کو اگر ہم کمپیر کریں اس کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 2382 ہے تو یہ نہیں لینڈ تقریبا برابر ہے دونوں کی لیکن یہاں پہ جو فرق آئے گا ہائی مو 7 میں وہ ورث میں آئے گا چھوڑائی میں آئے گا چھوڑائی اب آپ دیکھیں کہ یہ تقریبا 6 انچ بنتا ہے یہ تقریبا میں نے کلکیشن کی اس کی 6 انچ زیادہ چھوڑا ہے یہ ایک قوم کا 730 وارڈ کا پینل لونجی ہائیمو سیمن کے 620 وارڈ کے پینل کی نسبت 6 انچ چھوڑا ہے اب چھوڑائی میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ویٹ بھی زیادہ ہے یہاں پہ 33 کلو لکھا یہاں پہ 33 کلو تقریبا 5 ساڑھے 4 کلو وزن زیادہ ہے 6 انچ چھوڑا ہونے کی وجہ سے 4 کلو وزن زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب ایک پینل ویٹ میں اور چھوڑائی میں اور ویٹ میں زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی پاور بھی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ ایریا زیادہ لے رہا ہے تو 730 وٹ اس کی پاور ہے جو کہ 630 سے زیادہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں بائی فیشل فیکٹر کی بائی فیشل فیکٹر جو یہاں پہ حیمو 7 کلیم کر رہا ہے وہ 80% لیکن پلاس مائنس 5% بھی ہے یعنی 5% زیادہ بھی ہو سکتا 80 سے اور کم بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر 90% بائی فیشل فیکٹر جو ہے وہ کلیم کیا گیا ہے کمپنی کی طرف سے مطلب لانجی کمپنی کلیم کرتی ہے 80% بائی فیشل فیکٹر 620 وٹ کا پینل جو کہ 5% اگر بڑھا بھی دیں تو 85 میکسیم بنے گا لیکن ایک کم کمپنی جو ہے وہ بائی فیشل فیکٹر ہے وہ ایمپرووڈ یہاں پر نظر آ رہا ہے یعنی اس کا بائی فیشل جو کیپیبلیٹی ہوتی ایک پینل کے اندر وہ اس کی زیادہ ہے ایک اور فیکٹر ہے اور وہ ہے temperature coefficient کا جیسے کہ آپ کو ملوم ہے اگر ایک degree temperature ایک degree جب آگے جاتا ہے پاور کم ہو جاتی ہے اور کتنی پاور کم ہوتی ہے کتنے پرشنٹ پاور کم ہوتی ہے اس کو بھی ہمنے دیکھ نا ہے یہ پر وہ فیکٹر جو temperature coefficient کا تھا minus 0.28 percent per degree celsius یعنی اگر standard temperature سے 1 degree temperature بڑھ جائے تو کتنی پاور کم ہوگی 0.28 percent power کم ہوگی اگر 1 degree اور بڑھ جائے again 0.28 percent power کم ہوگی جب کہ یہ temperature coefficient یہاں پر improved ہے 0.24 percent per degree celsius جتنا یہ number کم ہوگا کم نظر آئے گا دیکھیں یہ 0.28 ہے جتنا یہ کم نظر آئے گا اتنا اچھا ہے کیونکہ power جب ایک degree temperature آگے جائے گا جو power میں جو کم ہی آرہی ہے reduction آرہی ہے وہ کم ہوگی تو لہٰذا اس factor کو بھی اگر ہم آپس میں compare کریں تو یہاں پر بھی ایک قوم کا جو panel ہے وہ win کر جاتا ہے weight زیادہ ہے ساڑھے چار kilo ان دونوں کو compare کریں بائی facial factor بھی 5 سے 10 فیصد زیادہ ہے یعنی کہ بائی facial capability ہے جس کی panel کی جو back side ہے وہاں سے بھی energy produce کریں اور front کے مقابلے میں back پہ کتنی produce ہوتی ہے وہ bifacial factor آپ کو بتاتا ہے اس کا bifacial factor زیادہ ہے اس کا مطلب ہے back side سے زیادہ energy یہ ویلہ پینل زیادہ produce کرے گا پھر اگر ہم price کی بات کرتے ہیں تو جو differences آپ technically نظر آ رہے ہیں بلکل وہ differences آپ price میں بھی obviously نظر آئیں گے اب آپ کے لیے کون سا suitable ہے یہ آپ نے decide کرنا ہے technical analysis میں نے آپ دے دیا ہے چینل پہ اگر آپ نہیں ہیں ویڈیو کو دوسرے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک سولر کی ساری knowledge پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ